بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ناف کے بارے میں ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے ساتھ میں ناف میں تیل لگانے سے کیسے آپ اپنی بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ساتھ میں ناف پر کچھ سائنسی تحقیق کا بھی ذکر کیا جائے گا اس حوالے سے معلومات جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے وظیف آفور حاجد کے پیارے دوستوں السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے دوستوں ہمارے جسم میں جتنے بھی عذا ہیں ان کی افادیت سے ہم واقف ہیں مثلا پلکیں ہماری آنکھوں کا تحفظ کرتی ہیں پیپڑے سانس لینے میں مدد کرتے ہیں اور جسم کا ہر حصہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد پورا کرتا ہے مگر کیا آپ نے کبھی ناف جس کو انگلیش میں بیلی بٹن بھی کہا جاتا ہے جو بلکل پیٹ کے درمیان ہوتی ہے جو کہ صرف کچرہ ہی جمع نہیں کرتی بلکہ اس کے اور بھی فائدے ہیں کیا بھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا سرہ ہماری زندگی کے اوپر کیا کیا اثرات جو ہے مرتب کر سکتا ہے ناف ایک اہم حصہ ہے ناف کے ذریعے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں غزہ حاصل کرتا ہے اور اس کے فضلات ناف سے ہی خارج ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کٹ کر ناف کو کٹ کر ماں سے بچے کو الگ کیا جاتا ہے جو ایک اُبھار سا بن جاتا ہے ناف کٹنے کے بعد جو پیٹ پر ہمارے موجود ہوتی ہے پھر کچھ دنوں کے سوکنے کے بعد ایک نشان میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کو ہم ناف کہتے ہیں طب کے شعبے سے جو لوگ واقف ہیں وہ ناف کو میدے کے مرکز کی حیثیت سے شنات کرتے ہیں یعنی میدے کا ایک اہم حصہ تصور کرتے ہیں ماہرین کے مطابق اگر میدے کے چار حصے کیے جائیں تو ناف اس کا مرکز سینٹر پوائنٹ ہوگا سائنس کے مطابق بچے کی تقلیق میں سب سے پہلے ناف بنتی ہے جو ایک کورٹ کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے اور پھر اس چھوٹی سی کورٹ سے پورا انسان تخلیق ہو جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ ناف کا نظام خراب ہو جائے تو بچے ابنورمل پیدا ہوتے ہیں ناف کا یہ چھوٹا سا سراغ ایک حیران کن چیز ہے سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے تین سے چار گھنٹے بعد تک اس کی ناف گرم رہ دی ہے ہماری تمام رگیں اس ایک چھوٹے سراغ سے جڑی ہوتی ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ناف میں تیل لگانے سے آپ علاج کیسے کر سکتے ہیں آنکھوں سے کم نظر آنا آنکھوں کا سوک جانا آنکھوں سے مطالق جو بھی آپ کو کوئی بیماری ہے تو روزانہ رات کو ناریل کے تین کترے آپ نے جو ہے ناف کے سراغ میں ٹپکانے ہیں اور ڈیڑھ انچ ناف کے ایڑ گرس کو آپ نے مسل لینا ہے گھٹنوں کی تکلیف کے لیے سرسوں کے تیل میں آپ نے تین کترے سرسوں کے تیل کے ٹپکائیں جو انہوں کے درد کے لیے بھی ہے یا جلد سوک جائے اس کے لیے بھی آپ سرسوں کے تیل کے تین کترے ٹپکائیں ماہرین کہتے ہیں کہ ناف میں تیل ٹپانے سے تیل ناف کی رگوں سے جسم کے ان رگوں تک پہنچ جاتا ہے جو سوک گئی ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ اگر بچے کے پیٹ میں درد ہے تو پانی اور ہینک کو تیل میں مکس کر کے لگائیں ناف پر اور اس کے اردگرد ہلکی سی مساج کریں ناف کے اردگرد دیرنج کے دائرے میں تو چند منٹوں میں انشاءاللہ تعالی آرام آ جائے گا قوت سمات بڑھانے کے لیے بھی پندرہ دنوں تک سرسوں کے تیل ہے اس پچاس گرام لیں اور اس میں دار چینی بیس گرام پیس کر ڈال کر جلائیں اور وہ ناف میں لگائیں تو بہتری آئے گی پچاس گرام سرسوں کے تیل میں بیس گرام کلونجی کا تیل ملا کر ہلکا گرم کر کے پھر تھنڈا کریں اس کو پھر آپ دو ماہ تک لگائیں تو جس کا پیٹ بہت بڑا ہوا ہے باہر نکلا ہوا ہے غیر ضروری اور برا لگتا ہے تو وہ کنٹرول میں آ جائے گا ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ نہانے کے بعد اگر زیتون کا تیل ناف میں لگا دیا جائے تو کسی بھی قسم کی ایلرجی اور زکام نہیں ہوتا یہ ایسے نسکے ہیں جن پر نہ زیادہ وقت لگتا ہے اور نہیں پیسے ناف پر تیل لگانے کے فوائد اتنے ہیں کہ ویڈیو میں سب کا بیان کرنا ناممکن ہے ویڈیو کے آخر میں ناف سے متعلق دو چھوٹے نفسیاتی دباؤ بلڈ پریشر بچوں کا بھوک نہ لگنا ان کی گروت یا نشنوماکات صحیح طرح سے نہ ہونا وزن نہ بڑھنا ذہنی تھکان ہونا بڑھو چھوٹو دنوں کو یاداش کی کمزوری ہو جانا آنکھوں کی بیماری جل کی بیماری اور مرد اور خواتین کی وہ پوشیدہ بیماریاں جن کا ذکر کرتے ہوئے وہ شرم محسوس کرتے ہیں ان دو وظائف سے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ناف پر انگلی رکھ کر ایک سانس تک آپ کو یا اللہو پڑھنا ہے پھر اپنی ناف پہا تصور کر کے اس پر دم کر دیں دوسرا عمل بھی یہ یہ بس اس میں آپ کو یہ ہے کہ ناف پر انگلی رکھ کر ایک سانس میں یا کہہارو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ناف کا تصور کر کے اس پر دم کرنا ہے یہ عمل روزانہ رات کو ان دولوں میں سے کوئی ایک عمل کریے اور تین کترے تیل ضرور ناف پر ٹکائیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو ضرور آگے صدقہ جاریہ سمت کے شیئر کریں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ